ینگ سکالک سٹوڈنٹس السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے اچھی سی پیپرز کی تیاری کر رہے ہوں گے کلاس نائن کے سٹوڈنٹس اپنے ایم سی کیوز میں اپنے حصہ ماروزی اردو میں کیسے پندرہ کے پندرہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں آج اس کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے یہ نمبر کسی طریقے سے بھی کام نہیں کروا سکتے آپ کے حصہ علیف میں سے کتنا اس لے بس آتا ہے ماروزی میں اور حصہ بے میں سے کتنا اس لے بس آتا ہے ہمارے جو پہلے دس ایم سی کیوز ہیں وہ حصہ علیف میں سے آتے ہیں اور اگلے جو پانچ ہوتے ہیں وہ ہمارے حصہ بے میں سے آتے ہیں تو اگر آپ حصہ علیف کی تیاری آپ نے مصدفین کا تعریف حصہ نصر میں سے اور تمام کہانیوں اسباب جو ہیں اس کے ایم سی کیوز اگر اچھے طریقے سے کر لیے ہیں تو آپ اس میں سے آسانی سے وہ تین چار جو پوائنٹس حصہ نصر میں سے دیئے گئے ہیں وہ آسانی سے حل کر سکتے ہیں اسی طرح حصہ نظم اور حصہ غزل میں جو شائد کا تعرف ہے اور آپ کی تمام جو ایکسرسائززز کے اندر ایکسرسائزززز کے اندر ایم سی کیوز موجود ہیں ان کو حل کر کے آپ دس کے دس نبر حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جا آ جاتے ہیں حصہ بے کی طرف کہ حصہ بے میں آپ نے کیسے نمبر پانچ کے پانچ حاصل کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو واحد جمع کرنے کی ضرورت ہے ذکر مہنس آپ کو یاد ہونے چاہیے انفاظ مترادف ہے انفاظ متضاد ہے یہ چار چیزیں اگر آپ نے مکمل اچھی طرح سے یاد کر لی ہیں اپنی قوائدوں انشاء سے اور ساتھ ساتھ آپ کے حصہ علیف کی ایکسرسائزز کے اندر یہ جو تمام چیزیں ایکسرسائزز کے اندر دی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہ حصہ بھی آسانی سے حل کر لیں گے اب آپ نے حل کر لیا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے بعض دفعہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں نے تو سارا پیپر حل کیا ہے لیکن جب نمبر آتے ہیں تو کم آتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہمارے نمبر کہاں اور کیسے کرتے ہیں عام سٹوڈنٹس میں رجان یہ ہے کہ وہ question کو گوش سے نہیں پڑتے ایم سی کی اس کا جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ممکنہ جوابات میں سے دوسر جواب کو دائرہ سے بھرے اور کارٹ کا لکھا ہوا غلط تصور ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ question کو answer صحیح سے پڑتے نہیں اور ہم اس bubble کو fill کر دیتے ہیں جو ہمیں bubble sheet پہ دیا ہوتا ہے لیکن جب ہم دوبارہ اس کو read out کرتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے جب ہم اس کو کارٹ کے دوبارہ صحیح کرتے ہیں تو وہ نمبر ہمارا کٹ جاتا ہے جاہے آپ نے دوبارہ ٹھیک لگایا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے باری کہ ہم نے bubble کو fill کیسے کرنا ہے جو ہماری سب سے بڑی کمی ہے کہ students اس بات کو میں احتیاط نہیں کرتے بہت زیادہ توجہ سے یہ کام نہیں کرتے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جیسے ہمارے پاس bubble sheet ہے اس میں یہ instructions دی ہوئی ہیں اگر آپ اس point کو دیکھیں کہ یہاں پہ اگر instructions یہ دی ہوئی ہیں کہ اگر آپ bubble کے اندر صرف just lines لگا دیں گے تو بھی یہ غلط تصور ہوگا اگر آپ اس کے اندر dot لگا دیں گے پھر بھی یہ غلط تصور ہوگا لیکن اگر آپ bubble کے circle کے اندر اندر اس کو feel کریں گے پھر یہ درست ہوگا لیکن اگر آپ کے circle سے آپ کی ایک point ان کا ایک dot بھی باہی چلا جاتا ہے وہ جوابی غلط تصور ہوگا ہمیں ان instructions کو سامنے رکھتے ہوئے تمام اپنے bubbles کو feel کرنا ہے دوسرا ایک جو سب سے اچھا method ہے feel کرنے کا کہ آپ نے اپنے question paper کے اوپر صرف roll number لکھنا ہے آپ انہیں اپنے question paper کے اوپر اپنے bubbles feeling نہیں کرنے صرف bubble sheet کے اوپر آپ نے answers feel کرنا ہے اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے question paper کو سامنے رکھیں اور bubble sheet کو سامنے رکھیں آپ پہلے والے question کو پڑھیں اور اس کے answer کو دیکھیں اور ساتھ ہی جو اس کا correct answer ہے اس کو اپنی bubble sheet میں feel کر دے second کو بھی اسی طرح سے third کو بھی اسی طرح سے اسی طرح آپ ایک سے لے کے 15 تک کو 7 سال solve کریں گے تو آپ کا کوئی بھی question wrong نہیں ہوگا اور آپ انشاءاللہ جو ہے وہ 15 کے 15 number اپنے اردو کے paper میں حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کے جو ہے اس میں اگر number اچھے آگے تو آپ انشاءاللہ next بھی جو ہے وہ آپ کی position اچھی ہو جائے گی اور آپ اچھا جو ہے وہ کام کر سکیں گے امید ہے کہ آپ ان تمام instructions کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی paper کے تیاری کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم